بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ الرحمن حفظ سیریز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور آج ہم اس کی اگلی آیات کو دیکھیں گے تو چلتے ہیں لیسن کی جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی جفقه قولی بينهما برزق لا يبغیان بينهما برزق لا يبغیان فَبِعَجِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذْبِبَان بينهما یا ساکن سے پہلے با پر زبر ہے یا ایلین ہے بَئِ اس طریقے سے دائیگی کریں گی نون پر زبر کی حرکت ہے ہا پر پیش ہے حرکات کو لمبا نہیں کرنا علف سے پہلے میم پر زبر ہے علف مد ایک علف کا ٹائم دینا ہے بَرْزَخُل بَا کو روح سے ملا دیں گی ٹھیک ہے بَرْ روح کو ہلانا نہیں ہے زبر پر زبر ہے سختی سے زا ٹھیک ہے خل لا خو پر دو پیش کی ترمین ہے روح کے لا جو ہے وہ حروف یرملون میں سے ہے یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا یعنی کہ ہم نے لام کو واضح کرنا ہے بَرْزَخُل لَا خُل لَا لام کو صحیح واضح کریں گے ٹھیک ہے اور آگے دیکھیں گی علف سے پہلے لام پر زبر ہے علف مد ایک علف کا ٹائم دیں گی ٹھیک ہے یا بغیان یا کو آپ نے با سے ملا دینا ہے غوین کے نیچے زیر کی حرکت ہے حرکت کو لمبا نہیں کرنا یا پر ایک جو ہے یا پر کھڑی حرکت ہے اس کو آپ نے ایک علف کا ٹائم دینا ہے حروف مدہ کے قائم قوم ہے نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے لمبا نہیں کریں گے فَبِعَجِّ فَا کو فَا بَا اور حمزہ حرکات ہیں حرکات کو لمبا نہیں کریں گی یا پر تھوڑا سا پریشر اجی شد بھی ہے ٹھیک ہے یا کے نیچے زیر ہے حرکت کو لمبا نہیں کرنا حمزہ پر کھڑی حرکت ہے ایک علف کا ٹائم دینا ہے علف سے پہلے لام پر زبر ہے علف مد اور اوپر بڑی مد بھی ہے کیونکہ حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہے یہاں پہ چار پانچ سے چھے حرکات آپ نے لمبا کرنا ہے رو پر زبر با پر شد ٹھیک ہے با کو تھوڑا سا پریشر کے ساتھ آپ نے پڑنا ہے با کے نیچے زیر کی حرکت ہے حرکت کو لمبا نہیں کرنا کاف پر پیش کی حرکت ہے لمبا نہیں کرنا علف سے پہلے میم پر زبر ہے علف مد ایک علف کا ٹائم دیں گے تو کذیبانتا پر پیش ہے کاف پر زبر ہے ٹھیک ہے اس کاف کو باریک پڑھ لیں گے زال پر شد ہے زال کو نرمی سے پڑھیں گے با پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا ٹائم دیں گے نون کی زیر کی حرکت آپ نے وقف کی صورت میں ساکن کر دینے